اس وقت ہسپتال میں پہنچ بھی چکے ہیں اور نواز شریف کے جانب سے شریف ماریکل سٹی ہسپتال میں علاج کروانے کا فیصلہ کیا گیا تھا چھے ہفتوں کی رہائی ملی ہے نواز شریف کو سپریم کورٹ سے اور ان چھے ہفتوں میں نواز شریف اس ہسپتال سے اپنا علاج کروائیں گے یہ مناظر بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر کارکن بھی موجود ہے نواز شریف ہاتھ ملا رہے ہیں اور آپ یہ مناظر اس وقت نائٹی ٹو نیوز کی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں چھے ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے نواز شریف کو علاج کروانے کے لیے سپریم کورٹ کی جانب سے اور ان چھے ہفتوں میں نواز شریف اپنا علاج شریف ماریکل سٹی سے کروائیں گے اور اس وقت وہ اسپتال میں پہنچ بھی چکے ہیں جہاں ان کے میڈیکل ٹیسٹ کیے جائیں گے ڈاکٹریس بھی وہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹریس نے ان کا استقبال کیا ہے اور سیکیورٹی کی بات کریں تو سیکیورٹی کے بے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو طبی بنیادوں پر چھے ہفتوں کے لیے زمانہ دی ہے اور انہیں پچاس لاکھیں مچھل کے بھی جائمہ کرانے کا حکم جاری ہوا تھا اور ان چھے ہفتوں میں نواز شریف اپنا علاج کروائیں گے اور نواز شریف نے اپنا علاج شریف مائڈیکل سٹی اسپتال سے کرنے کا فیصلہ کیا اور ابھی وہ پہنچ چکے ہیں زینب شہباز سے بات کریں گے زینب بتائے گا نواز شریف پہنچ چکے ہیں ان کے مائڈیکل ٹیسٹ کب شروع ہوں گے جو بلکل ابھی ابھی جو ہے وہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف جو ہیں وہ کمپلیکسٹی میڈیکل کمپلیکسٹی میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر سیکیورٹی کی سخت انتظامات ہے اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا استقمال کیا جو کہ ان کے ذاتی موالی ڈاکٹر عبدان بھی محدود ہے وہ ان کے جو ہے وہ دل گردو اور ان کے ٹیسٹ کرے گے جو آپ سے کچھ در بار ٹیسٹ کیے جائیں گے ان کا معاینہ کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا نواز شریف کی جو بیماری ان کا علاج چھے ہفتوں میں مکمل ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ یہاں پر انتظامات جو ہے وہ ٹیسٹ کے حوالے سے وہ بھی تمام تر جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ میں کوئی یہ بھی پتہ کروں کہ نواز شریف کو شریف میڈیکل سٹی کے بخش بلوک میں جو ہے وہ تمام سہولیات پرام کی جائیں گی جیسے گردوں کے ان کے ٹیسٹ ہوں گے دل کا جو امراض اور ان کے ٹیسٹ کیٹے ہیں گے تو اس کے حوالے سے یہاں پر تمام تر سہولیات وہ پرام کی جائیں گے اس سے پہلے جو بیان نواز شریف ہے وہ سرویسی اسپتال میں بھی داخل زیرے راج رہے سکے رہے چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ جناب میں بھی زیرے راج رہے چکے ہیں لیکن اب جو ہے وہ جب ان کو چھے ہفتوں کی مولت ملی ہے ان کے علاج کروانے کے لئے تو وہ اب یہاں پر شریف میڈیکل کمپلیکس میں جو ہے وہ دل اور گردوں کا علاج کروائیں گے اور یہاں پر سوالے سے تمام سہولیات دی جائیں گے اس کے اتھوئی سے بعد ہی جو ہے ٹیسٹ کیے جائیں گے یا جب تک ریپورٹس نہیں آ جاتی علاج کا نہیں بتا دیا جاتا اسپتال میں ہی موجود رہیں گے پر حال ابھی اس چیز کا جو ہے وہ امکان دائر نہیں کیا گیا یا بتایا نہیں گیا کہ آیا کہ جو میان نواز شریف ہے ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ کیے کرنے کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوں گے یا ریپورٹس لے کے ہوں گے ابھی ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس کے مناد سے ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا جو میان نواز شریف ہے ان کو یہاں پر رکھنا ہے یا واپس جو ہے وہ روانہ کرنا ہے زینب یہ بتائے گا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ نواز شریف جب بھی اسپتال جاتے ہیں تو ان کے کمرے کو اچھی طرح سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے سہولیات دی جاتی ہیں ابھی آپ بتائے گا کہ جو کمرہ نواز شریف کو دیا جا رہا ہے وہ کیسا ہے آئے جی پلکل اس وقت جو ہے وہ برکش بلوک ہے شریف میڈیکل سیٹی میں جس میں جو ہے وہ نواز شریف کا علاج کیا جائے گا یہاں پر تمام طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سہولیات پرہام کی گئی ہے جیسے دل ہے اس کا امراض ہے گردوں کا جو ہے نواز شریف کو مچا ہوا تھا تو اس حوالے سے جو ٹیسٹ کیے جائیں گے یہاں پر کمرہ ہے وہ تمام جو ہے سیاریاں مکمل کی گئی ہیں کمرے کو جو ہے پروپر سیٹ کیا گیا ہے جہاں پر نواز شریف کے جو ہے ٹیسٹ کیے جائیں گے ایک پوری میڈیکل سیٹیم ہے جو کہ نواز شریف کے جو ہے وہ ٹیسٹ کرے گی اور ابھی انہوں نے اس کا استقبال بھی کیا ہے تو اندر لے کے جائیں اور اب جو ہے وہ ٹیسٹ کا جو سلسلہ وہ شروع ہوگا اور جانا جائے گا کہ آیا کہ ان کا علاج جو ہے شیفتوں میں ممکن ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا کہ کون سی چیز کی ضرورت ہے اور کس جو ہے وہ بیماری کا علاج جو ہے کیا جائے گا یہاں پر جو ان کو روم ملائے بلاغ ہے اس میں جو انتر روم جو ہے وہ سٹ کیا گیا ہے یہاں پر ان کی ٹیسٹ وغیرہ کیے جائیں گے ٹھیک ہے زینب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف شریف ماریکل سٹی اسپطال پہنچ چکے ہیں اور کچھ دیر میں نواز شریف کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنا علاج شریف ماریکل سٹی سے کروائیں گے اگر کیس کی بات کی جائے تو سپریم کورٹ کی جانب سے چھ ہفتوں کی رہائی ملی ہے اور ان چھ ہفتوں میں نواز شریف اپنا علاج کریں گے اور چیف جسٹس آسف سعید خوصہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ تھا جس میں اس کیس کی سماعت کی تھی اور عدالت نے ایک مختصر فیصلہ جاری کیا تھا اور اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف ملک نہیں چھوڑ سکیں گے اور وہ چھ ہفتے میں اپنی مرزی کا علاج جہاں سے چاہیں گرا سکیں گے نواز شریف چھے ہفتے بعد سرندر کریں گے